پتنی کو شادی کے کچھ سال بعد خیال آیا کہ اگر وہ اپنے پتی کو چھوڑ کے چلی جائے تو پتی کیسا محسوس کرے گا یہ وچار اس نے کاغذ پر لکھا اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی میں اگ گئی ہوں تمہارے ساتھ سے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس کاغذ کو اس نے ٹیبل پر رکھا اور جب پتی کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس کی پرتکریاں دیکھنے کے لیے بیڈ کے نیچے چھپ گئی پتی آیا اور اس نے ٹیبل پر رکھا کاغذ پڑا کچھ دیر کی چپی کے بعد اس نے اس کاغذ پر کچھ لکھا پھر وہ خوشی کی سیٹھی بجانے لگا ڈانس کرنے لگا اور کپڑے بدلنے لگا پھر اس نے اپنے فون سے کسی کو فون لگایا اور کہا آج میں مکت ہو گیا شاید میری مورک پتنی کو سمجھ آ گیا کہ وہ میرے لائک ہی نہیں تھے اس لیے آج وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اس لیے اب میں آجاد ہوں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں کپڑے بدل کر تمہارے پاس تم تیار ہو کے میرے گھر کے سامنے والے پارک میں ابھی آ جاؤ پتی باہر نکل گیا آنسو بھری آنکھوں سے پتنی بیڈ کے نیچے سے نکلی اور کامپتے ہاتھوں سے کاغذ پر لکھی لائن پڑے جس میں لکھا تھا بیڈ کے نیچے سے پیر دکھ رہے ہیں پاگلی پارک کے پاس والے دکان سے بریڈ لے کے آ رہا ہوں تب تک چائے بنا لینا میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہے آدھی تجھے ستانے سے ہے آدھی تجھے منانے سے ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا